اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیسن ایٹ اون فنڈیمنٹل انیلیسز اور ہمارا ٹاپک ہے ڈیویڈنڈ پینگ کپیسٹی آف ایک کمپنی یہ ہمارا جو ہم ایک کمپنی کی انیلیسز کرتے ہیں تو یہ ہمارا لاسٹ فیکٹر ہے جس کو ہم اس وقت پڑ رہے ہیں سب سے پہلے ہے کہ what is a dividend ڈیویڈنڈ کیا ہے تو ڈیویڈنڈ جو جن لوگوں کا فائننس کا بیگراؤنڈ نہیں ہے ان کے لیے سمپل الفاظ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیویڈنڈ ہوتا ہے وہ پیسے جو ایک کمپنی ریگولرلی پے کرتی ہے typically quarterly یا annually annually زیادہ کرتے ہیں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں quarterly وہ جو ہے نا جو ان کا جو profit ہوا ہوتا ہے یا ان کے پاس جو reserves پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو جن لوگوں نے اس کمپنی میں investment کی ہوتی ہے shareholders ہوتے ہیں تو ان کو pay کرتے ہیں ڈیویڈنڈ وہ پیسہ ہے جو کہ کمپنی regularly pay کرتی ہیں اپنے shareholders کو اپنے profit میں سے quarterly یا annually زیادہ تر companies annually کرتی ہیں اور کچھ companies ہوتی ہیں جو کہ ہر quarter میں تھوڑے تھوڑے پیسے جو انہوں نے profit کیا ہوتا ہے یا ان کے پاس جو reserve میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ان میں سے جو پیسے دیتے ہیں اس کو جو آسان الفاظ ہے کہ اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں ڈیویڈنڈ کے لیے ہم دو ratios use کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جی کتنی کمپنی جو ہے تگڑی ہے ڈیویڈنڈ پے کرنے میں تو ہمارا ایک ratio ہوگا ڈیویڈنڈ yield ڈیویڈنڈ yield ہمارا ایک ratio ہے اور دوسرا ratio ہمارا ہے payout ratio یہ دو ratios ہم ڈیویڈنڈ capacity کسی کمپنی کی معلوم کرنے کے لیے ہم یہ دو چیزیں پڑیں گے ڈیویڈنڈ yield اور payout ratio اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ایک چیز ہے کہ پہلے بتائے تھے یہ دو جو ہیں یہ بھی higher is better جس جو کمپنی جس کی ڈیویڈنڈ yield زیادہ ہے وہ ایک اچھی کمپنی ہے ایک اور کمپنی جس کا payout ratio زیادہ ہے وہ اچھی ہے لیکن یہ بھی نہ ہو payout ratio تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں اور آپ جو ہیں نا بانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں نا کمپنی بند کر رہے ہیں یا کیا وہ ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ مطلب کیا level ہونا چاہیے payout ratio کا تو بارحال ہم زیادہ ڈیٹیل میں already میں کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کا finance کا background نہیں ہے ان کے لئے مسئلہ ہوگا اگر میں ڈیٹیل میں چلا گیا اور ہم نے کمپنیز جو ہے ان کا پتہ کرنا ہے کونسی کمپنی اچھی ہے کونسی بری ہے اس کے لئے ہم نے سادہ سے اپنے rules وغیرہ بنا رہے کی کوشش کر رہے ہیں تو what is dividend yield dividend yield جو ہے کہ how much a company pays out in dividends each year relative to its share price ہر کمپنی ڈیویڈنٹ دے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس کی share price ہے اس کے حساب سے کتنا بن رہا ہے dividend yield is represented as a percentage and can be calculated as اس کا فارمولا جو ہے وہ کافی simple ہے وہ یہ ہے کہ dividend yield برابر ہے annual dividend ڈیویڈنٹ جو کمپنی دے رہی ہے ہر سال ڈیویڈڈ بائی کرنٹ سٹاک پرائیس ڈیویڈڈ بائی کرنٹ سٹاک پرائیس اس کا ڈیویڈنٹ ییلڈ compare ڈیویڈنٹ ییلڈ ڈیویڈ آف ٹو کمپنیز یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے میرے خیال میں یہ میں نے assignment سی بنائی ہوئی ہے let us assume assume کریں there are two companies company A اور company B ڈو کمپنیز ہیں ایک ہے company A اور دوسری ہے company B share price of company A is one thousand share price جو company A ہے اس کا share کی price ہے one thousand and share price of company B is hundred company B جو ہے وہ ہے hundred annual ڈیویڈنٹ جو یہ دونوں company دے رہی ہیں company A جو ہے نا 40 روپے سالانہ دے رہی ہے اور جو company B ہے وہ 10 روپے سالانہ دے رہی ہے تو یہ ایک quiz ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ which company is better as per dividend yield ان دو کمپنیوں میں کون سی کمپنی اچھی ہے یہ آپ نے دیکھ ہی ہیں سارے ٹھیک ہے company A جو ہے one thousand اس کا share price ہے company B ہنڈرڈ ہے company A جو ہے وہ 40 روپے ہر سال دے رہی ہے اور company B ہر سال 10 روپے دے رہی ہے تو ان دونوں companies میں کون سی company dividend yield کے حساب سے بہتر ہے آپ لوگوں کے جواب جو مجھے آنے چاہیے وہ comments میں آپ لوگ دے سکتے ہیں میرے یو ٹیوب چینل کے اوپر یا جو ہمارا فیس فیس بک گروپ ہے اس کے اوپر آپ لوگ اس کے جواب دے سکتے ہیں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں جواب دیں اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے جو ہمارا سیکنڈ ریشو تھا پی آؤٹ ریشو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ پی آؤٹ ریشو is the proportion of earnings paid out as dividends to shareholders typically express as percentage پی آؤٹ ریشو کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی نے جو earning کی ہے جو پیسے کمائے ہیں اس میں سے کتنا portion وہ shareholders کو دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں پی آؤٹ ریشو اور پی آؤٹ ریشو جو calculate کیا جاتا ہے وہ simple ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پی آؤٹ ریشو کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے ڈیویڈنٹ پر شیئر ڈیویڈنٹ پر شیئر سالانہ اس کمپنی نے کتنا ڈیویڈنٹ دیا ہے شیئر ہولڈرز کو ایک شیئر کے اوپر اور اس کو ڈیوائٹ کریں یا ہے ارننگ پر شیئر کہ اُس کمپنی نے ایک شیئر کے اوپر کتنے پیسے کمائے اور اُس نے پھر یا ایک شیئر کے اوپر ایک شیئر کے اوپر پیسے کتنے کمائیں اور ایک شیر کے اوپر ڈیویڈنٹ کتنا دیا یہ ہے پی آؤٹ ریشو تو ریشوز جو اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سارے آپ لوگ دیکھ لیں یہ سارے یہ تین جو تھے ہمارے فائننشل سٹرنٹ آف کمپنی کے لیے تھے پھر نیکس جو تھے پروفیٹی بلیٹی کے لیے تھے وہ یہ چار ہو گئے اور اس کے بعد ایفیکٹیونیس کے لیے یہ ریٹرن آن ایکویٹی ہو گیا ریٹرن آن ایسیٹ اور ریٹرن آن انویسمنٹ یہ ایفیکٹیونیس کے لیے ہم نے یہ تین کیے تھے پھر ہم نے ایفیشنسی کے لیے ایسیٹ ٹرن آور انبینٹ ری ٹرن آور اور ریوینیوز پر ایمپلائی اور نیٹ انکم پر ایمپلائی یہ ہم نے کیے تھے یہ پانچ اور اب ہم نے دو اور ایڈ کر دیئے ڈیویڈنڈ ییلڈ اور پی آؤٹ ریشو تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل سیونٹین ریشوز ہو گئے ہیں یہ سیونٹین ریشوز ہم دیکھیں گے کمپنی کے اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی کمپنی اچھی ہے کون سی بری ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں ویب سائٹس پہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں نے اتنا کام کرنا ہے ویسے جب یہ ویب سائٹس وغیرہ نہیں تھے جو وارن بفٹ وغیرہ ہیں وہ تو یہی کہتے تھے کہ جی ہم نے جو فائدہ کیا وہ ہم یہی چیزیں جو ہے دنیا جہاں کے ریپورٹس جو کمپنیوں کے ہیں وہ ہم پڑھتے تھے اور اسی سے ہم نے پیسے کمائے ہیں لیکن اچھا ہے آج کل سہولت ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ایویلیبل ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا تو شکریہ آپ کے لئے کے لئے کے لئے اللہ حافظ